السلام علیکم ڈیر چونڈز ویلکم تو آباسین یوٹیوب چینل ویک ٹو کا آج ہمارا لیکچن نمبر تھری ہوگا کلاس ایٹ ماتھیمیٹکس ایک کوشن آپ نے سولف کرنا ہے اس میں without finding the square root find the number of digit in the square root of the following numbers تو یہ آپ کے پاس square root آپ نے square root find نہیں کرنے اور آپ نے بتانے کہ square root سے نکلنے کے بعد اس میں کتنے digits ہوں گے وہ آپ نے بتانے تو دو cases ہوتے ہیں آپ کے پاس اگر اس جو number جس کا آپ square root find کر رہے ہیں اس میں اگر وہ numbers کی تعداد اگر even ہو ایک case اور دوسرا case اگر وہ تعداد جو ہے وہ آپ کے پاس odd ہو even کہتے ہیں جفت کو اور odd کہتے ہیں آپ کے پاس tak کو تو پہلے case ہمارے پاس ہے 25 اس کا ہمیں number of digit find کرنے تو دیکھیں number of digit in square root 25 تو دیکھیں ایک digit ہوا 2 دوسرا digit ہوا کتنے digit ہوئے دو the number of digit in square root 25 is n equal to 2 اس کو ہم n کا نام دیں گے which is even جو even ہے جفت ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس جو فارمولہ ہوگا وہ آپ کے پاس n divided by 2 ہوگا تو x equal to n divided by 2 n ہمارے پاس کتنا ہے 2 2 divided by 2 which is equal to 1 جب cancel ہوں گے so the number of digit in square root of 25 is 1 تو اس میں کتنا digit ہوئے 1 second آپ کے پاس جو case میں screen zoom کر رہا ہوں آپ کے پاس آپ کے لئے 196 square root آپ نے find کرنے کہ اس میں کتنے digits ہوں گے اس کے square root میں کتنا digit ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں second part میں دیکھیں the number of digit in 196 the 196 کے کتنے digit ہیں اس کے اندر دیکھیں 6 ایک digit ہوا اور 9 دوسرا digit ہوا 1 تیسرا digit ہوا تو 3 digit ہوئے n equal to which is odd جو آپ کے پاس کیا ہے odd ہے تو odd کے لئے آپ کے پاس case different ہوگا even کے لئے different ہوگا تو x equal to n plus 1 divided by 2 جب آپ کے پاس numbers جو تعداد ہوگی وہ تاک ہوگی odd number آئے گا تو then آپ نے یہ use کرنا ہے n plus 1 divided by 2 تو n کی جگہ چونکہ n digit کتنے 3 3 plus 1 3 plus 1 4 4 divided by 2 cancel ہوں گے the 2 بچے گا آپ کے پاس the number of digit in the square root of 196 is 2 اور جو last part ہے وہ آپ solve کرنے کی کوشش کریں گے part number third اور part number fourth آپ کے home task ہیں اسی طرح آپ نے لے کے چلنے میں part number 5 آپ کے لئے solve کر رہا ہوں part number 5 آپ کے پاس ہے 418609 اس میں آپ نے number of digit find کرنے کی کتنے digit ہوں گے جب اس کو root سے نکلے گا تو the number of digit اس میں دیکھیں digit کتنے 9 1 0 2 6 3 اسی طرح 8 4 اور جو 1 ہے وہ 5 4 4 جو اس کی پلے سے 6 position تو total 6 digit ہے the number of digit in 418609 is n equal to 6 which is even جو آپ کے پاس even ہے therefore even والا case ہم پہلے discuss کر چکے جس ہم نے n divided by 2 لکھنا ہوگا اس کے اس کے اندر تو x equal to n divided by 2 which implies is x is equal to n کی جگہ 6 لکھیں گے 6 divided by 2 جب اس کو ہم cancel کریں گے تو 2 1 اور 2 3 ہے 6 تو 3 بچے گا آپ کے پاس 6 equal to 3 the number of digit in the square root of 418609 is 3 تو یہ آپ کے پاس اس میں 3 digits آئیں گے اس کے سکر روٹ جب یہ نکلے گا thank you god bless us allah afis